اسلام آباد اے کورٹ جسلس سلام آتر منلہ صاحب نے پہلے بہت سے احکامات دیا تھے جس کے وجہ سے ازادی ازار رائے کی بات ہو صحافیوں کی پروٹیکشن کی بات ہو پروٹیکشن ہوئی بھی اور انہی کا یہ آرڈر تھا کہ اسلام آباد کی حدود سے کسی صحافی کو گرپتار نہیں کیا جائے گا انہوں نے عمران ریاض خان صاحب، عرشت شریف صاحب، صابر شاکر صاحب، سمی بن عیم صاحب کے کیس میں یہ احکامات دیا تھے لیکن پنجاب پولیس نے، امپورٹیٹ حکومت نے، اس امپورٹیٹ سرکار نے ان احکامات کی ویلیشن کی ہے ہماری توقعات، چیف جسلس سلام آباد اے کورٹ، جسلس سلام آتر منلہ صاحب سے یہ ہیں کہ کالوہ جب ادالت لگائیں، کنٹیپٹ آف کورٹ کی پورشیڈنگ کریں اور ایسے احکامات دیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے بعد کسی صاحب کو گرپتار نہ کر جا سکے اور دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج عرشہ شریف، عمران ریاض، سمی بن عیم صاحب، سابر شاکر صاحب اور عمران ریاض خان تو غدار بن گئے ہیں لیکن ڈیلیا ایس پیار کی پریس کانفرنس میں جن کی تصویریں دکھائی گئی تھیں کہ یہ پاکستان مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں آج وہ اداروں کے ترجمان بن چکے ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے جو عمران ریاض کی پیج سے اپلوڈ ہوئی ہے کہ اگر پانچ گھنٹے تک مجھے نہ چھوڑا گیا تو میں ویڈیو ریلیز کرو دیکھیں لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں میری اگر ذاتی رائے پوچھتے ہیں کہ وہ ویڈیو ابھی ریلیز نہیں ہونی چاہیے میری ذاتی رائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات اداروں کے ساتھ اس نیج پر نہیں جانے چاہیے جس نیج تک ابھی بھی آ چکے ہیں دیکھیں یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے انہوں نے آکر کیا کیا اگر آپ جمعہ تفریق کریں کہ پچھلے نوے روز میں کیا ہوا تو یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے انہوں نے آکر کیا کیا ای و ایم ختم کیا انہوں نے نیب کو ختم کیا انہوں نے جو ہے وہ اوورسیس پاکستانیوں کے ووڈ کو ختم کیا انہوں نے نیب ترمیم کر کے اپنے آپ کو این ارو دیا انہوں نے ایف آئی کے پرسیکیورٹر چنج کیے یہ اپنی لوٹ مار جو پرانی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں آئندہ کے لیے لوٹ مار جو ہے اس کو جی جی بلکل تو انہوں نے آئندہ کے لیے بھی اپنے انتظام کر رہے ہیں لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن اداروں نے یہی رہنا ہے نقصان اداروں کا ہو رہا ہے اور جتنا عرصہ یہ امپورٹیٹ حکومت مسلط رکھی جائے گی پاکستان کا اور پاکستان کے اداروں کا نقصان ہوتا رہے گا امنان ریاض کی گرفتاری سے کچھ آت نہیں آنے والا 302 میں تو نہیں گرفتار کر رہے نا ٹھیک ہے کوئی ملکی اسلامتی پر حملے پر تو نہیں گرفتار کر رہے نا جو ملکی اسلامتی پر حملہ کرنے والے ہیں جو ڈانلکس کرنے والے ہیں جو ڈانلکس ٹو کرنے والے ہیں جو میمو گیٹ کرنے والے ہیں جو پاکستان کی فالٹ پر حملوں کے لیے اکسانے والے ہیں ان کے ووٹوں سے اور وہ خود تو آج اقتدار میں ہیں تو امران ریاض کا آپ کیا کر لیں گے صدیق جان چونکہ صحافیوں کے اوپر یہ حملہ ہے امران ریاض جیسے صحافی کے اوپر حملہ ہو گیا یہ جو ازادی اظہار کے چیمپینز ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ازادی اظہار کا چیمپینز نہیں ہے تو ان کی منافقت کب ختم ہوگی وہ یہاں پہ کیوں نہیں پہنچے آپ پہنچے ہیں سمی براہیم صاحب پہنچے ہیں عرشت شریف صاحب پہنچے ہیں سیول سوسائٹی کے لوگ پہنچے ہیں پولیٹیشنز پہنچے ہیں ازادی اظہار کے چیمپینز کہاں پہ ہیں دیکھیں یہ جو ازادی اظہار رہا ہے کہ چیمپینز بنتے تھے میرا تو شروع دن سے ایک موقع فین کے بارے میں کہ یہ میں ہمیشہ کہتا تھا دیکھیں یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے جو اپنے آپ کو فوج کے مخالف کہتے تھے آج وہ فوج کے ساتھ کیوں ہیں آج وہ فوج کے گون کیوں کہا رہے ہیں فوج کے دلی اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے گون کیوں کہا رہے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بوٹوں پر زبان رکھ دی ہے جتنی دیر مریم نواز صاحبہ بوٹوں پر زبان رکھے رکھیں گی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گے جس دن مریم نواز صاحبہ زبان اٹھائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں سے اوز نے پھر وہ اینتی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں گے ان کا اینتی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ سیول سپرمیسی نہیں چاہتے وہ نواز شیف کی سپرمیسی چاہتے ہیں وہ نواز شیف کو اپنا اندادہ سمجھتے ہیں وہ نواز شیف کی محبت میں فوج پر حملے کرتے تھے اب نواز شیف کی محبت میں وہ خاموش ہیں جس نے نون لیگ کو پھر اداروں نے اپنی سپورٹ کھینچی ادارہ واقع نہیں ٹل ہوا یہ حکومت دھنام سے گری وہ پھر فوج کو دعا لیں دینے لگ جائیں گے جن کے سرشت میں جن کے خون میں فوج کی نفرہ چامل ہے وہ کبھی فوج سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے اور جن کے خلاف کاروائیوں ہو رہی ہیں یہ فوج سے اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پھر بھی کل کو یہ فوج کے ساتھ کرے ہوں گے جو آج بظاہر ترجمان بنے ہوئے ہیں یہی بات میں کس سے نکالیں گے ہمیں فلان جگہ بلا کے یہ کہا گیا تھا ہمیں فلان جگہ یہ کہا گیا تھا یہ کس سے باہر آئیں گے تھوڑا سی انتظار کیجئے صدیق جاندہ جب آپ کو بھی تریکس ہیں کہ آپ کے خلاف بھی کوئی افریاز وغیرہ درج ہوئیں گے کیا کہیں گے آپ نہیں میں میرے مجھے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ تریکس نہیں ہے اور کیونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ ایسے بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو جانبوچ کے ایسے کام کر رہے ہیں کہ ان کو پر افریار ہو اور وہ یہ کیونکہ بدقسمتی سے کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ امنان خان صاحب آپ نام لے رہے ہیں بہت سے صاحب ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ ہمارا بھی نام کیسے طرح سے آ جائے میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتا جائز تنقید ہونی چاہیے الفاظ جو ہیں ان کا چلاؤ ٹھیک ہونا چاہیے یہ میرا موقف ہے اور باقی یہ ہے کہ ہمیں جیسے یہ ریجیم چینج ہوئی اور چینل سے آفیئر کر دیا گیا تھا اور یہ ایک ضرور سزا تھی لیکن میں اس کو بھی سزا نہیں سمجھتا کیونکہ ہم نے کوئی کمپروائز نہیں کیا اور ہم سے ان کی تعریفیں نہیں ہوتی نہ ہم ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں نہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ ہمیں کہیں سے کچھ آ جائے کہ آپ کیونکہ ان کو ہم لے آئے ہیں اور یہ ہمارے لڑلے ہو گئے ہیں مریم نواز سجدہ کر گئی ہیں ہمیں سجدہ کر دیا سیاسی دور پر ہمیں سیاسی قبلہ و قواہ ہمیں مان لیا ہے بوٹوں پر زبان رکھ دی ہے تو اب آپ بھی ان پر تنقید بند کر دیجئے تو سوری یہ کام آمنی کر کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے جنب کمرہ جمعہد باجرا صاحب سے مخاطب تھے امنان ریاض صاحب تو کیا اسی ویسے گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں امنان ریاض صاحب کی کل والی ویڈیو تو میں نے نہیں سنی بیسے میں ان کی بہت سی ویڈیو سنتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گرفتار کی ہے پنجاب حکومت نے جواب دے ہے پنجاب حکومت اگر پنجاب حکومت نے کسی اور کے گینے پہ گرفتار کی ہے تو جواب پنجاب حکومت دے دے گرفتار دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے اس وقت دوڑ ہے مریم نواز صاحب اور بلاول کے درمیان اگلے وزیراعظم کی آئندہ کی سیاست کی مریم نواز صاحب نے ایک ویڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلاول نے آلے پالے کے بلاول کو گود لے لیا گیا ہے پھر ادھر سے پیغام آیا کہ حسد نہ کر وہ کیا ہے ایک لکھو ہوتا ہے گاڑیوں کے بچے محنت کر تو محنت کر حسد نہ کر انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھا ہوئے کہ ہماری گود اتنی چھوٹی ہے کسی رس میں بلاول بیٹھ سکتا ہے نہیں 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 انہوں نے دائیں گھٹنے پہ دائیں ٹانگ پہ بٹھایا بلاول کو انہوں نے کہا یہ بہنی جگہ خالی ہو گئی ہے اور مریم صاحب نے بیٹھ گئی ان کو گود لے لیا گیا اب وہ دن اور آج کا دن مریم نواز صاحبہ کا کوئی ٹویٹ میں یہ دکھا دیں لاپتہ افراد پر جو لاپتہ افراد کے لئے ترپتی تھی پھڑکتی تھی جہاں پتہ چلتا تا لاپتہ افراد کی فیملی بیٹھی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اب انہیں کہیں ٹویٹ تو کھڑ کے دکھائیں نا کیوں نہیں کرتی نہیں کر سکتی ابو کی اجازت نہیں ہے اب ابو کی اجازت سے کرتے ہیں سارا کچھ یہ قصے سارے باہر آئیں گے نواز شیف کی سکائپ پر میٹنگ قصے ہوتی تھی مریم نواز صاحبہ سگنال ایپ پر قصے بات کرتی ہیں سر سر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں کھولی فضاء میں قصے بات کرنے کے لئے نکل جاتی ہیں یہ سب قصے باہر آئیں گے تھوڑا سبق لگے گا ایاز میر پر حملہ ہو گئے آگے گرفتار بھی ہو گئے تو کیا اللہ علمہ محمد اللہ آگلہ صاحبیوں کا کیا دیکھتے ہیں آپ یہ تو رکنے والا نام نہیں لے رہے دیکھیں ہم تو کھڑے ہیں سمیب رہیم صاحب عرش شریف صاحب عارف عمید بھٹی صاحب دیگر جو ہمارے سینئرز ہیں وہ جو حکمات دیں گے ان کا جو لاعمل ہوگا وہ ہمارا لاعمل ہوگا امنان ریاض خان صاحب کے حق میں جو بھی تنظیم جو بھی صافتی ارگنیزیشن اقدمات کرے گی ہم اس کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ظاہر ہے میں اب یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں سب سے آگے ہوں گا ہم سب سے آگے ہوں گے نہیں ہم اپنے سینئرز کے پیچھے ہوں گے ہم ان کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لاعمل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم کوئی یہ بھڑکیں مار کے اپنے نمبر نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم آگے ہیں نہیں آگے وہ ہی ہیں جب میں یہاں پر پہنچا تو پہلے ہی سمیب رہیم صاحب دیکھیں اے پلٹیکل کہیں نیوٹرل کہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ادارے کو واقعی اے پلٹیکل اور نیوٹرل ہو جانا چاہیے اگر ادارہ نیوٹرل ہے تو اسلام بہتانی کی سکیم کس نے فون کر کے ڈلوائی ہے کس نے کہا کہ اسلام بہتانی کی سکیم ڈال دو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا لیکن میں آپ کو ایک ذاتی طور پر بات بتاؤں میں بڑی تنقید کرتا ہوں مسلمی قنون پر کہ یار یہ ووٹ کو عزت دو کے نام پر تڑپتے تھے پڑکتے تھے ان کے پیٹ میں درد اٹھتا تھا مروع اٹھتے تھے بڑی تکلیف ہو دی تھی کہتا تھے سیول سپریمیسی لائیں گے ووٹ کو عزت دیں گے میں نے سوچا کہ دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک تبدیلی کیا آئی ہے تو میں نے اس تبدیلی کا عنوان یہ سوچا کہ رینجرز کے اہلکار کے اشارے سے سیکٹر کمانڈر کے ڈنڈے تک دوہزار سترہ میں نیپ کوٹ میں مینہ نوازشنی فیساب کا کیس چل رہا تھا اور اس وقت ساری کابینہ ایک مجرم کے ساتھ مہاں پر پیش ہو دی تھی ملزم کے ساتھ پیش ہو دی تھی تو احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے احسن اقبال صاحب آئے ان کو رینجرز کے ایک اہلکار نے یوں اشارہ کیا اس نے کہا ہے پیچھے 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 خبردار آگے مات نانا وہ سکتے ہیں وزیر داخلہ انہیں بڑی پھڑکیں ماری بڑی انہیں گرجے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کچھ نہیں کر سکتے اس وقت یہ ہوا تھا کہ رینجرز اہلکار نے ایک اشارے سے ان کو پیچھے پیچھ دیا تھا اب کم از کم نون لیگ سیول سپریمیسی میں اتنی ترقی ضرور کر گئی ہے کہ پہلے رینجرز اہلکار کا اشارہ چلتا تھا اب رینجرز اہلکار کے اشاروں سے وہ بات نہیں ماندے اب سیکٹر کمانڈر کو ڈنڈا دینا پڑتا ہے تو جہاں پہ احسن اقبال صاحب جیسا وزیر سیول سپریمیسی والا وہ ایک سیکٹر کمانڈر کے ڈنڈے پہ چلتا ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے ووڈ کو عزت ہو کے بیانی کی بات کرتے ہوئے بھی بہت شکریہ